اسسائنمنٹ 10.1 ایڈیال گیس ایبزور 5 x 10.3 جولز اف انرژی وائل دو انٹو ٹی سپار 3 جولز اف ورک آن دا انوائرمنٹ دورن اک کانسٹنٹ پریشر پروسس اب آگے پارٹس دو ہیں جو پوچھے گئے ہیں پہلا ہے کمپیوٹ چینج ان انٹرنل انرژی آف دا گیس پہلے پہلا پارٹ کر لیتے ہیں بعد میں دوسرے پارٹ کی طرف جائیں گے یہ ایک سسٹم ہے اور اس کے اندر جو ہیٹ ایبزور ہو رہی ہے ایتنا جول آف انرژی تو وہ کس طرح ایبزورب ہوتی ہے ہیٹ کی شکل میں تو وہ ہم لوگ اس کو ڈیلٹا کیو کے ساتھ میں لکھ لیتے ہیں اور وائل دوئنگ 2 x 10.3 جولز اف ورک یعنی ہیٹ ملنے پر جب یہ ایکسپینڈ کرے گی تو جو ورک کرے گا وہ ہے 2 x 10.3 جولز اور کانسٹنٹ پریشر کی اوپر کر رہا ہے اور معلوم ہم نے کرنا ہے چینج ان انٹرنل انرژی ڈیلٹا یو تو جو ہمارا پاس given ہے وہ لکھ لیتے ہیں heat absorbed ڈیلٹا کیو work done by the system ڈیلٹا دیو change in the internal energy ڈیلٹا یو معلوم کرنا ہے solution کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے first law of thermodynamics کا equation لکھ لیتے ہیں ڈیلٹا کیو is equal to ڈیلٹا یو بلس ڈیلٹا دیو اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں تجھے ڈیلٹا یو تو ڈیلٹا ڈیو کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا ڈیلٹا یو is equal to ڈیلٹا کیو minus ڈیلٹا ڈیلٹا ڈیو اس طرح لکھ لیتے ہیں اب اس کے اندر values ڈالنی ہیں کیونکہ دونوں values یہ right side بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس موجود ہیں ڈیلٹا کیو بھی معلوم ہے ڈیلٹا ڈیلٹا ڈیو بھی تو یہ اس equation میں ڈالتے ہیں تو بن جاتی ہے ڈیلٹا یو is equal to 5 into 10 par 3 minus 2 into 10 par 3 اب دونوں کی جو 10 کی power ہے وہ common ہے same ہے تو باقی کیا بچ جاتا ہے 5 minus 2 یعنی 3 into 10 par 3 joules تو یہ part A کا answer ہے part B کی طرف چلتے ہیں if internal energy now drops by 4.5 into 10 par 3 joules drops by یعنی کہ کم ہو رہی ہے باہر نکل رہی ہے heat تو یہ minus میں ہوگی ٹھیک ہے internal energy ڈیلٹا یو سے ہوتی ہے minus 4.5 into 10 par 3 joules میں نے لگ دیا and 7.5 into 10 par 3 joules is expelled یعنی heat باہر جا رہی ہے تو وہ بھی minus میں ہوگی negative sign 7 لگے گا find the change in the volume دائرہ جب heat باہر نکل گئی ہے تو piston نیچے drop کرے گا volume کم ہو جائے گا تو یہ change in volume جو ہے وہ معلوم کرنا ہے ہم نے اور ایسے موقع پہ جب constant pressure ہمیں given ہے 1.01 into 10 par 5 pascal تو اب مزید جو ہمیں پاس given میں آگے ہے وہ لکھ لیتے ہیں change in volume معلوم کرنا ہے delta V drop in internal energy delta U ہمیں given ہے وہ بھی minus sign سے ہم نے لکھنا ہے heat expelled delta Q ہم نے لکھنا ہے وہ بھی minus sign سے اور constant pressure P given ہے 1.01 into 10 par 5 pascal وہی first law of thermodynamics کی equation لکھیں گے delta Q equal to delta U plus delta W اب دیکھیں یہ جو work done ہوتا ہے یہ اس case میں جو کہ یہ isobaric process ہے constant pressure والا تو اس کی ہم نے پوری derivation کی تھی کہ یہ ہوتا ہے P into delta V یعنی pressure into delta V تو اس کو اب اس طرح لکھ لیں گے delta Q equal to delta U plus P delta V اور delta V کو میں نے red اس لیے کی کیونکہ یہ معلوم کر رہے ہیں اب جب اس کو rearrange کریں گے تو یہ ہو جائے گا delta U ادھر چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا delta Q minus delta U اور یہ P ادھر چلا جائے گا تو divided by P تو اس کو rearrange کر کے لکھ لیتے ہیں delta Q minus delta U divided by P اب ان کے اندر values ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تینوں values موجود ہیں delta Q delta U اور P یہ minus sign بیچ میں ہے اور یہ bracket کے اندر minus delta U کی جو value ہے وہ minus sign کے ساتھ اب یہ minus اور minus plus ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 7.5 into 10.3 plus 4.5 into 10.3 اب یہاں دیکھیں دونوں کی 10.3 same ہے تو یہ common باہر ہو جائے گی اور minus 7.5 plus 4.5 بن جاتا ہے minus 3 اب یہ اس کو solve کریں گے calculator سے تو یہ ہمارے پاس value آ جائے گی minus 2.97 into 10.4 minus 2 cubic meter یہ ہے change in volume assignment 10.2 during one cycle an engine extract 2 into 10.3 joules of energy from a hot reservoir and transfers 1.5 into 10.3 joules to a cold reservoir اب اس کے آگے 3 parts ہیں questions کے part یہ ہے find the thermal efficiency of the engine part بھی how much work does this engine do in one cycle part c what average power does the engine generate if it goes through 4 cycles in 2.5 seconds 1.5 into 10.3 joules جو کہ اس نے transfer کی ہے نیچے والے reservoir کو cold reservoir جس کو کہتے ہیں heat reject بھی کیا 1 1 1 minus q2 over q1 کچھ students کو یہ یاد نہیں ہوگا یہ کہاں سے آیا ہے تو دیکھ لیں efficiency کیا ہوتی ہے output over input heat efficiency یا engine کی جو efficiency ہے وہ کیا ہوگی thermal efficiency اس کو کہیں eta is equal to output کیا ہے work output ہے اور input ہمیں کیا ہے اس میں heat input ہے heat absorbed جو q1 ہے یہاں پہ تو eta کے اندر values جالتے ہیں work done w اور نیچے heat absorbed q1 ہم دیکھیں کہ q1 جو یہاں سے آ رہی ہے وہ آگے جا کے کتنے حصہ میں تقسیم ہو رہی ہے work اور q2 تو یہ ہم لگ دیں q2 plus work اب یہاں سے اگر ہم لوگ نے work کو علیدہ نکال رہے ہیں تو q2 کو ادھر لے جائیں گے تو یہ بن جائے q1 minus q2 is equal to work اور یہ left side واری اس ایکویشن میں اوپر ڈال دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے q1 minus q2 divided by q1 اب q1 divided by q1 سے آ جائے گا 1 اور right side q2 divided by q1 سے آ جائے minus q2 over q1 as it is اب یہ نیچے والی ایکویشن کے اندر ہم لوگ values ڈالتے ہیں 1 minus q2 1 minus 0.75 سے ہمارے پاس آ گیا 0.25 ہے اس کی efficiency جس کو percentage میں کرے تو بن جاتا ہے 25% تو یہ ہمارا پہلا part حال ہو گیا دوسرا تھا work done معلوم کرنا work done کیا ہوتا ہے ایک engine کا depend کرتا ہے اس کی efficiency اور heat input کی اوپر تو ان دونوں کا آپ میں multiply کر دیں گے efficiency multiply by q1 اور اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ یہ کہاں سے آرہا تو اوپر دیکھیں فارمولا یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ita is equal to work divided by q1 تو یہاں سے اگر work نکال لائے تو ita multiply by q1 اس کے اندر سیدھا values ڈال دیں ita کی value ہم نے بھی نکال لی 0.25 اور q1 کی value ہمارے given ہے 2 into transfer 3 ان کو multiply کریں تو value آجاتی 0.5 into transfer 3 اس کو 0.5 5 لکھیں تو یہ ہو جائے 5 into transfer 2 جول تو یہ ہمارے پاس work آگیا finally ہمارے پاس power رہ گئے تو power کا formula ہوتا ہے work per unit time لیکن time 1 second والا کرنا ہے ہمارے پاس time given 2.5 second والا تو time 1 second والا نکال 2.5 divided by 4 2.5 second میں 4 cycle 1 cycle complete ہو رہا تھا تو ہم نے engine دیکھنا ہے تو time کتنا ہوگا 2.5 divided by 4 تو 1 cycle complete کرتا ہے 0.6 to 5 seconds میں تو work done کی value ڈالتے ہیں اور time کی نیچے والی equation میں تو یہ ہمارے پاس آجائے 5 into 10 power 2 divided by 0.6 to 5 solve کریں گے تو 8.0 into 10 power 2 watts یہ ہمارا third answer ہے Assignment 10.3 Find the change in entropy of 3 into 10 power 2 grams of lead when it melts at 327 degree centigrade lead has a latent heat of fusion of 2 .45 into 10 power 4 joules per kg but we suppose the same amount of energy is used to melt part of piece of which is already at its melting .961 degree centigrade find the change in entropy of the silver بہت آسان سوال ہے سب سے پہلے دیکھیں given ہمارے پاتھ کیا ہے ہم نے change in entropy معلوم کرنی ہے جو کی ہوتی ہے delta s l میں نے اس لیچے لکھ دیا کہ lead کے لئے mass of lead میں معلوم ہے 3 into 10 2 gram یہ ہمیشہ kg میں کرنا ہوتا ہے تو kg میں کرنا ہے تو 3 کو 0.3 کریں گے تو 1 10 وڑ جائے گا یعنی 10 3 ہو جائے گا تو 0.3 kg ہو جائے melting temperature of lead t ہم لکھ دیتے ہیں نیچے small l lead کے لئے 3 27 degree c is کو ہمیشہ kelvin میں کرنا ہوتا ہے تو 273 کر دیتے ہیں اور یہ ہو جائے گا 600 kelvin latent heat of fusion یہ ایک نئی چیز آگئی ہے 2.45 into 10 4 joules per kg latent heat of fusion ہوتی کیا یہ ہلکا سمجھ لیں یہ وہ amount of heat energy ہوتی ہے جو supply ہونے پر 1 kg of solid substance اپنی state change کر liquid بن جائے گا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہے 1 kg lead اگر ہو تو اتنی heat چاہیی ہوتی ہے ہمارے پاس کتنا ہے ہمارے پاس 2.3 kg ہے تھوڑا سا ہوگا تو تھوڑا multiply by heat of fusion جو standard value ہوتی ہے تو Q value لیے ہمارے پاس ہو جائے M multiply by heat of fusion 0.3 multiply by 2.45 into 10 power 4 اور یہ آجائے کی 7350 jouwls آگے یہ کہ رہا ہے suppose the same amount of energy is used to melt part of piece of silver یعنی یہ heat جو lead کے لیے ہے یہ silver کے لیے ہوگی ہم آگے لکھ grade اس کو بھی kelvin میں کریں گے یعنی plus 273 کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا 1234 kelvin finally ہم نے change in entropy of silver معلوم کرنی ہے تو یہ بڑا f جو ہے change in entropy delta s change in entropy اور یہ small s silver کے لیے میں لکھا solution کی طرح چلتے ہیں سب سے پہلے فرمولا silver کے لیے ہمیں لکھ دیتا ہوں change in heat divided by temperature اب دونوں میں باری باری value ڈال دیتے ہیں اس میں value ڈال دیں گے تو heat کی value ہم نے کیا نکال لی ہے 7350 divided by 600 kelvin اور اس کو solve کریں گے تو آنسر آجے 12.25 unit کیا ہوگی heat کی unit ہوتی جول اور temperature کی kelvin جول پر kelvin اس کی values ڈالتے ہیں 7350 اوپر تو دونوں کا same heat temperature کیا ہے نیچے آرہے 1234 اس کو solve کریں گے calculator سے value آجے گی 5.96 اور units کیا جول پر kelvin یہ دونوں ہمارے answers ہیں